چونکہ مولانا صاحب آج جب یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو دعا کے لیے آئے ہیں جو میرے بھائی فوت ہو چکے تھے سب سے پہلے میں ان کے اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے ایک تسلی ہوئی کہ ہم روایتی انداز میں بھی اور مذہبی طور پر بھی ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں تو ایک دلی تسلی ہوئی کہ آج مولانا صاحب یہاں پہ تشریف لائے باچا خان مرکز میں اور میں اپنے پارٹی کے آج بلور صاحب کے اور تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور میں میڈیا کا بھی مشکور ہوں کیونکہ اس موقع پہ مولانا صاحب خود بیٹے ہوئے ہیں اور آپ انہی کو سننا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی ایسا سوال یا کوئی بات ہو تو ہم کر لیں گے ورنہ مولانا صاحب ہی آپ سے بات کر لیں گے تو یہ کافی رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ کریم کرونا وائرس کی جو وبا پوری دنیا میں آئی اس سے جہاں بہت سے خاندان متاثر ہوئے وہاں ہماری نہایت محترم جناب ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے چونکہ بہرحال روایات بھی ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ ان روایات کو اور اس تعلق کو نبایا ہے تو میرے اس وقت آنے کا مقصد تو اسی حد تک ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو جوال رحمت میں آلہ مقام نصیب فرمائے اور ان کے تمام خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس موزی مرض سے اللہ پوری انسانیت کے حفاظت فرمائے یہ مقصد تھا میرے یہاں آنے کا اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ کو رکھتا ہے اس وقت آپ کوشش کر رہے ہیں تمام مقصد کماتے ہیں ایک بیش پر آ جائیں اور گورنمنٹ کے خلاف دینیشن کی جاسکی کیونکہ مارک تک ہے جو ٹائم میں نہیں ایپورنٹ ٹائم ہے مارک میں جب سینٹ الیکشن ہو جائیں گے تو گورنمنٹ سینٹ میں بھی بچھائی سینٹ میں بھی ایک سلیت ایلیتی اور پھر اس بھی کے مسائل کم ہو جائیں گے لیکن اس وقت تک کی جو سپتار ہمیں نظر آ رہی ہے نہ مسلمیق آپ کے ساتھ کڑے ہونے کے لئے کیا رہے باہرزد آپ نے کئی کوششوں کی نہ بسپارٹی آپ کے ساتھ کڑے ہونے کے لئے کیا رہے ہیں آپ مایوسی کا شکار بھی نظر آتی ہیں تو کیا کریں گے آپ مایوسی کا شکار تو میں نہیں ہوں اور نہیں مایوسی ہم نے اپنے قریب آنے دی ہے اور اس حوالے سے چونکہ ہم سیاسی کارکون ہیں تحریکیں جب بھی چلتی ہیں تمام حضبی اختلاف کے لوگوں کے اشتراک سے چلیں تو وہ کامیاب رہتی ہے اور اس حوالے سے اس پر اختلاف نہیں کہ ہم ای پی سی بلائیں اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ ہمیں ایک نئی تحریک کی طرف جانا چاہیے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں اس نظریہ کے ساتھ متصادم ہیں کہ ایک طرف ہم اس کو ناجائز کہیں جالی ووٹ اور جالی منڈیٹ کے حامل کہیں پھر نئے الیکشن کا ہم پر ضرور مطالبہ بھی کریں اور پھر جب بھی اس گورنمنٹ کو کسی مسئلے پر ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری بڑی پارٹی ہیں جب ان کو ان حالات میں ووٹ دیتی ہیں تو ہماری نظر میں وہ ذرا صورتحال سے متصادم ہو جاتی ہے تو اب بھی ہمارا ان سے یہی تقاضہ ہے کہ یہ رویش اگر ترک کر دی جائے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم حضب اختلاف کریں اور اختلاف راہے کریں تحریک چلائیں تو یکسوئی کے ساتھ ہی ہم قوم کا اعتماد حاصل کر سکیں گے اگر ہمارے قول اور فیر میں تضاد ہو ہمارے عمل میں تضبضب ہو تو پھر عام آدمی کا وہ اعتماد ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے تو اس حوالے سے ہمارے رابطے اس وقت بھی جاری ہیں اور ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم اس تضبضب سے نکلیں یکسوئی کی طرف جائیں اور بڑے واضح لائن ہم قوم کے سامنے رکھیں تاکہ عام آدمی حضب اختلاف کی تحریک پر برپور اعتماد کر سکیں مرانی صاحب یہ بتائی کہ کب ای بی سی آپ بنا رہے ہیں اور پرسپارٹی پر اور کلی پر آپ کا کتا اعتماد ہے دیکھئے میں نے آپ کو اس کا جواب تو دے دیا ہے کہ ہمیں یکسوئی چاہیے اس یکسوئی کے لیے ہم یہی اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ سوال کر رہے ہیں تاکہ ہم اس تضبضب پر نکلیں ایک نیا میساق ہو اور اس میساق میں ہم جمہوریت کو جو اس ملک کا ایک سیاسی نظام ہے اس پر ہم واضح ہو جائیں کہ کیا ہم نے اس ملک میں قوم کا اگر ہم اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں اور اسی قوم کی ووٹ کو چھرائے گیا ہو اور ہمارا فرض ہو کہ ہم اس قوم کی وہ امانت واپس لگتا ہیں تو پھر اس میں کوئی ہچکچاٹ نہیں ہونی چاہیے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں قوم کے سامنے اپنا موقع دانا چاہیے اس پر ہم اپنا موقع دے چکے ہیں ہم نے ہمارے پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس قسم کے جو بل آئے ہیں اس کا جائزہ لیا ہے اور اس کا قانونی پہلو اس کا سیاسی پہلو سب ہم نے اس کی بڑے امیق نظر سے ہم نے ان کو دیکھا ہے ایک طرف ہم چودہ اگست منا رہے ہیں جو ہمارے یوم آزادی ہے دوسری طرف ہم پارلیمنٹ میں وہ قانون سازی کر رہے ہیں جو آزادی کی نفی ہے یعنی اگر آج اقوائی متحدہ کی یو این کا کوئی قرارداد آئے اور اس قرارداد کے ساتھ ہمارے اپنے ملک کا کوئی قانون متصادم ہو تو ہمارے ملک کا قانون غیر مؤثر ہو جائے تو اس میں آزادی تو گئی اگر ان کی طرف سے کوئی قرارداد آئے اور وہ تقاضہ کرے کہ دو سے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے تک اس کو نافذ العمل ہونا چاہیے تو پھر ہمیں اس پر کسی ایک لمحے کی تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی اگر ان کی کوئی قرارداد آئے اور اس قرارداد پر عمل درامت میں کوئی تنظیم کوئی ادارہ یا ادارے کی کوئی فرق رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے یا مخالفت کرے تو وہ مستوجب سزا ہو سکتا ہے یعنی آپ دائی کروڑ کے جرمانے سے پانچ کروڑ جرمانے تک بھی ادا کریں گے تین یا پانچ سال کی قید سے دس سال کے قید تک بھی آجا سکیں گے کل اگر یہی یو این ایک ایسی قرارداد لے آتی ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہو اور پاکستانی موقف کے بالکل متضاد ہو اس وقت پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا بحثیت ریاست ہماری پوزیشن کیا ہوگی تو یہ ساری چیزیں لگتا ایسا ہے کہ عالمی قوتیں ان کو کسی نہ کسی دباؤ کے تحت ہمارے قوم کے ووڈ کو چوری کر کے لائے اور ہم پر انہوں نے مسلط کیا اور اس ایجنڈے کیلئے لائے ہیں جو ایجنڈا آج ایف ای ٹی ایف کے تحت شرائط کے شرائط کے تحت قانون سازی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمارا ایک گلہ شکوہ اپنی جگہ پر ہے کہ بڑی جماعتوں کو جو ہمارے اپوزیشن کے ہیں ان کو اس میں سہولتکاری نہیں کرنے چاہیے مولانا صاحب آپ نے خود فرمایا ہے کہ بڑی جماعتوں نے ایک مقام اپوزیشن کے سہولتکاری کا افضلہ رکھا کیا ہے کہ مسلط کی مرون والدی مسلط پارٹی کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چنے کو پیان نہیں ہے اس مسلط کی افضلہ اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ کیا نظر آتا ہے میرے خیال میں یہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے یہ معاہدہ بلکل اس ستر سال کے دور پر محیط جدوجہد آزادی کی نفی ہے اور اس حوالے سے قوموں کی قربانیاں قوموں کی جدوجہد چاہے وہ کشمیر میں ہو اپنے آزادی کے لیے یا فلسطین میں ہو اپنے آزادی کے لیے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے اور اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کے گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے اس کو تسلیم کرے اور یوں اے ان کمزور ممالک میں سے ہے کہ میرے نزدیک کم از کم وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جزیرہ ہے جس کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے برائنام وہاں پر کچھ خاندان بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں لیکن وہ وہاں کی چھوٹی سی آبادی کے لیے تو بادشاہ ہیں لیکن برائنامی سطح پر وہ بڑی قوتوں کے ایک پپٹس کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان سے یہ قسم کے فیصلے کرایا جاتے ہیں بہرحال یو اے کا عمل نہ تو عرب دنیا کے نمائندگی ہے یو اے ایتاں بڑا ملک نہیں ہے نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو تو یہ فیصلہ اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے لیکن اس پر امت مسلمہ کو ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے اس قسم کے فیصلوں پر اگر امت مسلمہ کے مجبوری آواز مدھم نظر آئے تو پھر اس کے آگے بھی وہ بڑھ سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو وہ ضائع کر سکتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ شروع دن سے یہ کہہ رہے دیں کہ یہ اسمبلیاں پکٹ ہے یہ مسلم کرنا ہے بھوٹ پہلے آپ نے کہا ہے کہ حل بھلا لیا جائے دوروں پر بڑی پارچوں نے آپ کی بات نہیں مانی اس کے بعد آپ سلسل جو ہے ان کو اپنے ٹریک پر لائنے کی پوش کر رہے ہیں ان کو اپنے ٹریک پر لائنے کی پوش کر رہے ہیں امادہ کرنے کی پوش کر رہے ہیں آپ نے بہت بڑی تحریک بشکر کیا ہے اس کا حوال پر دلنا بھی دیا لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ این پی کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نظر نہیں ہے اور آج بھی این پی آپ کے ساتھ بیٹن ہوئی ہے تو کیا مفتد میں آپ پھر سولو فلائٹ کر رہے ہیں اور خط بن نبود کے پلٹ فارم کو اس طرح استعمال کریں گے خط بن نبود کا پلٹ فارم جو ہے یہ سولو فلائٹ نہیں ہے یہ پوری امت مسلمہ کی عقیدہ کا سوال ہے اور انسان اللہ جو بلور ہمارے ساتھ ہوں وہ وعدے یہ تھے کہ مارش میں اس حکومت کے بھی ساتھ لپیٹ دی جائے گی مارش گزر گیا ہے تو اب ظاہر ہے جی کہ اب ملین مارش ہی رہ گیا ہے تو یہ چیزیں بلکل واضح تھیں میاں صاحب یہ بتائیے آپ مارش کس نے کیا تھا جو لائے ہیں انہوں نے کیا تھا میاں صاحب نے جو بلو اول ایکشن رہے ہیں اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقع کر رہا ہے جو بلدیوں ہوئے ہیں بہتوں بڑی پارٹیوں نے سوروزکاری کرتا مولانا صاحب کے بات تو میرا حق ہی نہیں بنتا لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ایک ایسے موقع پہ جو کہ ہمارے غم میں شریف ہونے کے لئے ہیں اس کے حوالے سے کافی شکریہ ادا کروں تو کم ہیں ایک بات جو کہ پارٹی کی جانب سے ہماری ایک واضح پالیسی ہے کہ موجودہ حکومت چوری کی منڈیٹ کے ساتھ آئی ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے ہم کسی بیچ کے یعنی فیصلے کو نہیں مانتے ہم ری الیکشن چاہتے ہیں اس سرنو انتخابات چاہتے ہیں اور جو بھی جیتے ان کے حوالے کیا جائے اور مداخلت کے بغیر الیکشن چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ اپنی افادیت کو چکی ہے نیب بھی اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد افادیت کو چکی ہے یعنی مہنگائی اسمان سے باتیں کرنے لگی ہے دو سال میں اس حکومت کی کارکردگی زیرو ہے پڑوسیوں سے ان کے تعلقات بلکل تباہ اور برباد ہو چکے ہیں میں اتنا مختصر کہوں کہ جو عرب عمارات کا جو یہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں ہم سمجھتے کہ دنیا میں ایک نئی تبدیل آ رہی ہے ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جمہوری راستہ دے کے پارلیمنٹ کو اس حیثیت میں آگے لے کے آئے کہ ان تمام واقعات کو دیکھ کے جانچے اور پاکستان کے لیے ایسا راستہ اختیار کرے جو کہ پاکستان یعنی اندرونی کشمکش سے بھی بچے اور بیرونی کشمکش سے بھی بچ سکے یہ ایک ایسا تبدیلی ہے کہ شاید صدیوں کے بعد ایسی بات ہوئی ہے جو کہ عرب کنٹری میں جو کچھ ہوا ہے اور جو ہم اس پہ مزید اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں بیٹنے کی ضرورت ہے اور تمام سیاسی قوتوں کو ایک ہی موقع پہ اختیار کرنا ہے اور اس ملک اور اس خطے کی خاطر ایک موقع پہ اختیار کرنا ہے کہ ہم اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے لہٰذا ہم اس بات پہ واضح ہیں کہ ہم فخر افغان باچاہ خان کے سوچ اور فکر کے مطابق امن کے مطابق عدم تشدد کے مطابق ساری دنیا سے نفعتیں ختم کرنا تشدد ختم کرنا ہر ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا بیچارے کے ساتھ رہنا یہی ہمارا مقصد ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اب وہ افادیت کوئی چکی ہے لہذا پارلیمنٹ کے حوالے سے مزید بات ہم نہیں کرنا چاہتے صرف اتنا کہ اصل پارلیمنٹ ہونی چاہیے یعنی ایک ایسا انتخابات جو کہ پبلک کو بھی منظور ہو مداخلت بھی نہ ہو اور شفاف الیکشن ہو اور جو بھی جیتے اسی کو آگے آنے دیا جائے اور یہ تمام فیصلے ہو دعا وہ غورو جی 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 دعا EleF